جی قابل صدر احترام ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے ڈی این اے ٹیسٹ ڈی این اے ٹیسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جدید ٹکنالوجی کے ساتھ جب سائنس نے ترقی کی ہے تو اس کے اندر یہ ایک ٹیسٹ نے بھی بڑی اہمیت اختیار کر لیے جس کے ذریعے کسی شخص کی شناخت تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا اب فوجداری مقدمات کے اندر یا فوجداری معاملات کے اندر آپ دیکھتے ہیں یا حادثات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اجازت کے بغیر جیسے فرض کریں کوئی ڈیڈ باڈی ہے اس کی شناخت کرنی ہے پتہ نہیں چل رہا تو اس کا بھی ڈی این اے کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت تک پہنچا جا سکے باقی بھی فوجداری میں ایسے قوانین ہیں جن کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کا ڈی این اے کرنے کے لیے لیکن دوسری سائیڈ کے اوپر جب ہم سیول کی بات کرتے ہیں سیول معاملات کی تو اس کے اوپر ابھی ایک ریسنٹ جاجمنٹ آئی ہے سپریم کوٹہ پاکستان کی جس کے اندر ڈیٹیل ساری چیزوں کا جائزہ لے کر کے اس کے بارے میں ایک فائننگ دی گئی ہے تو اس کے تھوڑے سے حالات میں آپ کے ساتھ پہلے بیان کرتا ہوں کہ کس کے کیا فیکٹس ہیں تاکہ یہ چیز سمجھنے کے اندر آسانی ہو کہ اصل صورتحال تھی کیا تو اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک محمد حسین نامی شخص جو تھا جو کہ اب دنیا میں نہیں ہے اس نے ایک گفت کیا محمد نواز کو ایک ٹیس آف لینڈ گفت کیا اس کے بعد اس کو محمد حسین کے بھتیجے نے چیلنج کر دیا اس نے کہا کہ جو میرے انکل تھے محمد حسین وہ ایشو لیس جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھے لہٰذا جو محمد نواز ہے یہ محمد حسین کا بیٹا نہیں ہے اور اس نے یہ گفت جو ہے دھوکہ دہی سے حاصل کیا اور یہ جو گفت ڈیڈ ہیں یا انتقال ہیں یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے نام نہیں رہنا چاہیے اس کے اوپر عدالت نے جب سیول کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو ایک درخواست ڈی این اے کے لیے جو بھتیجے نے دے دی کہ یہ میرے انکل کا بیٹا نہیں ہے نواز کے خلاف وہ درخواست جو دھی سیول کورٹ نے اس کو خارج کر دیا اور اس کے اندر پلی یہ لی کہ باقی شہادتیں ایسی کافی ساری موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور ڈی این اے کی کسی طرح سے بھی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا اس کا فیصلہ باقی شہادتوں پہ ہی ہوگا اس فیصلے کو بھتیجے نے آگے چیلنج کر دیا ڈسٹرک جاج کے پاس ڈسٹرک جاج نے اس چیز کو جو سیول کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے بعد قرار دیا کہ ڈی اے نے کروانا محمد نواز کا ضروری ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ یہ محمد حسین کا بیٹا ہے یا کہ جس کے بارے میں اس کے نیفیو نے کہا تھا کہ یہ زبیدہ اور تاجدین کا بیٹا ہے ان کا بیٹا ہے تو ڈسٹرک جاج نے کہا زبیدہ تاجدین اور نواز تینوں کے ڈی اے نے کروائے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ یہ آپس میں میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر جو ہے فیصلہ ڈسٹرک جاج کا جو ہے اسے برقرار رکھا گیا اور اس میں بھی کہا کہ ڈی اے نے ہوگا اب جو صورتحال ہے اس کے اوپر اس فیصلے کو دو عدالتوں نے یعنی اب تک تین جو میں نے منشن کیے سیول کورٹ نے ڈی اے نے کی درخواست کو خارج کیا ڈسٹرک کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ڈی اے نے ہونا چاہیے ہائی کورٹ نے بھی اپیل والی یعنی ڈی اے نے ہونا چاہیے والے فیصلے کو برقرار رکھا اس معاملے کو نواز نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر دو رکنی بینچ نے اس کو کیس کو سنا جس میں سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹر جمال خانم مندخل نے اس کیس کو سننا سننے کے بعد جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے اندر تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا جس کے اندر آرٹیکل فورٹین کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا بھی جائزہ لیا گیا جس کے اندر ڈگنیٹی آف مین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے کہا گیا ہے جس کے اندر تمام رائٹ آف پرائیویسی کو پروٹیکشن دی گئی ہے تو اس کے اندر قرار یہ دیا گیا کہ یہ رائٹ آف پرائیویسی جو ہے یہ صرف دیواروں کی یا ہاؤس کی پرائیویسی نہیں ہوتی یہ پرسن کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے تو پرسن کی پرائیویسی کا بھی خیار رکھا جانا چاہیے اور ایسی صورت کے اندر جب زبیدہ تاچ اور نواز کوئی بھی ڈی اینے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ دوسری شہادتوں پہ ہی رلائے کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ڈی اینے کیا جائے ایسی صورتحال کے اندر فردر جب انہوں نے حوالہ دیا آنوریبل کوٹ نے اس کے اندر آرٹیکل نائن کے اندر جو لائف اینڈ لیبرٹی کا تحفظ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ لائف کے ساتھ ریپوٹیشن اور تمام چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے لہٰذا ایسی تمام سیچیوشن کے اندر جہاں کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کی جہاں ڈی اینے وغیرہ کرنے کے ساتھ اس کے بہت سارا اس کی پیرنٹیج کے بارے میں یا باقی چیزوں کے بارے میں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں اس کی پرائیویسی یا اس کی ڈیگنیٹی یا کوئی بھی ایسی چیز جو اٹ سٹیک جا سکتی ہے تو لہٰذا ویڈ اوڈ پرمیشن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس طرح سپریم کورٹہ پاکستان ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں ڈی اینے کرنے کی جو اجازت تھی وہ نہیں دی گئی تھی اور ان تمام اصولوں کے اوپر بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹہ پاکستان نے یہی ڈیکلئر کیا کہ سیول کے معاملات کے اندر ڈی اینے جو ہے وہ کنسرنڈ لوگوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں ہے کسی طرح سے بھی تو امید ہے میری آج کی ملوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا تھینکیسو مچ خدا حافظ